کرو اس کی آپ نے تلقین کی تلقین 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 دونوں نہایت آسان ہیں سنو آگاہ ہو جاؤ تمبیح کر کے فرماتے ہیں کوئی دو مشکل خسلتیں نہیں ہیں جن کوahaha اپنانا مشکل ہو ایسا نہیں ہے وہ دو تو انتہائی آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں کیا ہے وہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ دس دس بار کا ہے یہ دو خصلتیں ہیں جن کو جو بندہ اختیار کرے گا احتمام کرے گا پابندی کرے گا یقیناً جنت میں داخل ہوگا ہر نماز کے بعد دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کا ہے سبحان اللہ کا ذکر ہے اور الحمدللہ کا ذکر ہے اور اللہ اکبر بہرحال ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے راوی کہتے ہیں پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات انگلیوں پر شمار کرتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر شمار کرتے ہو بتایا کہ دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہا کرے انگلیوں پر جیسے اثر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد انگلیوں پر پڑھتے ہیں تسبیح آپ نے انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے بتایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات زبان پر دیڑ سو ہیں لیکن میزان پر دیڑ ہزار ہیں یہ کلمات زبان پر دیڑ سو ہیں یعنی پانچ نمازوں کے بعد جب پڑھیں گے ہر نماز کے بعد جب پڑھنے کا حکم ہے فجر میں پڑھے دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر جملہ تیس مرتبہ ہو گئے اور پانچ نمازوں میں تیس کو اگر پانچ سے ضرب دیں تو دیڑ سو ہوتے ہیں دیڑ سو مرتبہ جو کلمات کہتا ہے زبان پر تو دیڑ سو ہیں پڑھنے میں لیکن میزان میں جب تولے جائیں گے تو دیڑ ہزار ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منجا اب الحسانتی فلہو عشر ومسالیہ کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس کے دس گناہ ثواب عطا کیا جاتا ہے دیڑ سو کا دس گناہ ہے دیڑ ہزار تو یہ میزان میں دیڑ ہزار ہیں اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو دن رات میں اڑائی ہزار برائیاں کرتا ہے انہوں نے ارس کیا ہم کیسے ان کا خیال نہیں رکھیں گے جبکہ وہ اس قدر آسان ہیں اچھا آپ نے فرمایا کہ یہ زبان پر دیڑ سو ہیں اور میزان میں دیڑ ہزار ہیں دیڑ سو کو اگر دس سے ضرب دیں تو دیڑ ہزار ہوتے ہیں ایک نیکی کا ثواب دس گناہ دیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے دیڑ سو کا دیڑ ہزار ہوں گا اور جب تم بستر پر جاؤ اپنے تو تسبیح بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو اللہ اکبر کہو اور الحمدللہ کہو کتنے سو مرتبہ تو یہ کتنے ہو گئے فتیل کا میتن بل لسان یہ تو زبان پر سو ہیں تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر زبان پر سو ہیں اور میزان میں ہزار ہیں تو اب یہ کتنے ہو گئے جملہ وہ پندرہ سو اور یہ ہزار دھائی ہزار ہو گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو دن میں دن اور رات میں دھائی ہزار برائیاں کرتا ہیں یعنی اگر کسی کے خدا نہ خواستہ اگر دھائی ہزار برائیاں ہو جائے اور وہ ان تسبیحات کا احتمام کرے تو یہ تسبیحات اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی تو صحابہ ارز کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے شمار کریں گے یعنی کسی کو اس کا خیال بھی نہیں لہے تاکہ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں اچھا صحابہ سے جب حضور فرمائے کہ دو خصلتیں دو عادتیں ایسی ہے کہ جو ان کا احتمام کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا تو صحابہ ارز کرتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان ہے ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر یہ احتمام کرنا پھر رات میں سوتے وقت سو مرتبہ یہ بہت آسان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تم میں سے کوئی ایک نماز میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلان بات یاد کرو فلان بات یاد کرو یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے جب آدمی اپنے بستر پر ہوتا ہے تو شیطان وہاں بھی آتا ہے تو وہ اسے سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سو جاتا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے شعبہ اور سوری نے آتا بن صاحب سے یہ حدیث روایت کی آمشنی ہے آتا بن صاحب سے مختصرا روایت کی اضباب میں حضرت زید بن صاحب تنس اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایات مروی ہیں یعنی شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے انسان کے جسم میں خون کی طرح دورتے رہتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دے جس کے لئے وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے مختلف خسم کے خیالات ڈالتا ہے حتیٰ کہ جب اضا ہوتی ہے اضا ہوتے ہی پھر پہنچ جاتا ہے وضو کرتے وقت بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہا دو مرتبات ہوئے یا تین مرتبات ہوئے ایسا شک میں مبتلا کرتا ہے پھر جب نماز شروع کرتا ہے بندہ تو نماز میں بھی پہنچتا ہے اور مختلف دنیا کے خیالات ڈال کر کئی چیزیں نماز میں یاد دلاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے کہ اس کی کتنی رکاتیں ہوئی ہیں بہرحال شیطان مسلسل انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے نماز ختم ہونے تک وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا سوتے وقت بھی آتا ہے انسان کے پاس اور اس کو سلاتا رہتا ہے فجر کی نماز میں بھی اٹھنے سے کبھی اس کو سلانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ جو فجر کی نماز کے وقت اٹھتے نہیں سو جاتے ہیں شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے یعنی ان کی ان کا وہ دن برکت والا نہیں ہوتا خیر اور خوبی کے ساتھ نہیں گزرتا تو بہرحال اس میں تسبیح کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کا جو احتمام کرے گا ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا تو ہر نماز میں تیس مرتبہ ہوں گے اور پانچ نمازوں میں دیڑ سو ہوں گے زبان پر تو دیڑ سو ہوں گے لیکن میزان میں ان کا شمار دیڑ ہزار کا ہوگا اور رات میں سونے سے پہلے جب پڑھیں گے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اللہ کے پناہ میں آ جائیں گے رات میں جب سو مرتبہ پڑھیں گے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تو جملہ یہ زبان پر سو ہوئے زبان سے سو مرتبہ ادا کیے لیکن میزان میں ایک ہزار ہوں گے یہ ایک ہزار اور وہ پندرہ سو جملہ دھائی ہزار ہوں گے اگر خدا نہ خاصہ کسی سے دھائی ہزار گناہ ہو جائیں گناہیں صغیرہ تو ان تسبیحات کے طفل وہ معاف ہو جائیں گے محرحل اس کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے الحمدللہ آج کی نشیس حدیث نمبر 3529 سے ہم شروع کیے تھے آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے حدیث نمبر 3536 پر آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ونکہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر جو اس ریکارڈنگ کا احتمام کر رہے ہیں اور امت مسلمہ تک جو الیکٹرانک طریقوں کو اختیار کر کے ان دینی معلومات کو پہنچا رہے ہیں لوگوں کے لئے استفادے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے اور ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں سے ان کو محفوظ و معمول رکھے اور تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرمائے اور ہر چیز میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے و صلی اللہ تعالی اللہ خیر قلقی سیدنا محمد و آلی و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین